آج ایک نیا ہمیں پھر فیٹر بنا کے بکریوں کے لئے راکھیں گے آپ بکریاں اس میں سے کھائیں گی کچھ اوپر جڑ جاتی ہیں لیکن اوپر جا لی ہے کھا اوپر سے بھی تھوڑا تھوڑا ہی سکتی زیادہ تھا جہاں وہ نیچے سی کھانے گے آپ کھانے کا ان کا سٹائل کیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا یہ کھا سکتی ہیں جیسے یہ بکری ہے تھوڑا سا نکال سکینا اندر سے تھوڑا سا نکال سکینا اندر سے تھوڑا سا نکالنا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کھا جاتی ہیں موہ میں تھوڑا ہی ہوتا ہے بکری تاب رائے کرتی ہے جب اس کے موہ میں زیادہ ہو اس لئے یہ جو ہے فیٹر ہوتے ہیں یہ بڑے مپیر ثابت ہوتے ہیں بکریوں کے لئے اس لئے اس لئے بکریوں کے لئے صحابت لوسن کھانا پسان کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ صحابت لوسن خوشی سے کھا رہے ہیں اگر کترہ ہو تو یہ پھر چھوڑ دیتی ہیں ویسٹ کرتی ہیں نا پشاند کرتی ہیں کیونکہ یہ بکری یہ ایک پکی انیمل ہے یعنی کہ یہ بڑا چوائس ہی ہے یہ ڈوڑ کے بیٹ میں سے چیز اعلیٰ کوالٹی ہی وہ کھانے والا جان ہو رہے ہیں اسی ظاہر ہے اس کا دودھ اور اس کا گوشت بھی اعلیٰ کوالٹی ہے اسی صحابت سے پھر اس کی خراغ بھی اعلیٰ ہوتی ہے تو جیسے شیر ہے نا بھی میاں محمد بک صاحب کا کہ شوک جنہ نے ہیریں موتیوں نہیں کھاندے دانیں پھر آگیا پھر انکہ شیر ہے برحال یہ اعلیٰ دودھ اعلیٰ گوشت پیدا کرنے والا جانے والا تو اعلیٰ ہراغ ہی کھاتا ہے اس لیے اگر ہم کترائی کرتے ہیں نا تو پھر یہ انہیں شاک پار جاتا ہے بیج میں کوئی مکس ہے پھر یہ اس میں چھانٹی کرتے رہ جاتے ہیں تو اگر ہم یہ جڑی بوٹکوں سے پاگ لوسنینے دیں تو یہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح آپ کے سامنے تو اتنا پھر یہ کھاتے ہیں کہ ان کا یہ صحت مند ہو جاتی ہیں اور دودھ بڑا اتارتے ہیں کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے اور کیلشیم جو ہے نا ایک بنیادی سورس ہے دودھ میں تو پھر یہ دودھ بڑا اتارتے ہیں اس لیے اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کی بکرییں جو ہیں وہ زیادہ دودھ دیں اور اکسی گروت کریں تو پھر یہ کرنا بڑا دودھ بھی دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کھرلی بنائیں لائے کی اور اس میں یہ ثابت لوسن ڈالے ہیں لوسن وہ ہو جو کہ ویڈ سے پاک ہو جو سو فیصد اب یہ لوسن ہے نا یہ تقریباً ویڈ سے پاک ہے اب اس میں جڑی بوٹی آگر ہوئی بھی تو پانچ ویسے دیا ہے اتنی بھی شاید نہ ہو اب یہ انہیں اس میں ڈوڑ نیران بکریوں کو کھوی تو یہ پیڑ بار کے کھا رہی ہیں یہاں سے نا اگر ان میں جڑی بوٹی شامل ہو جائے یا کوئی گاز شامل ہو جائے تو پھر یہ پھنی دیکھیں اس میں اتنا زیادہ مو میں ڈالی اور سارا کھا گیا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ مکمل پودا ہے اس میں ویڈ سے گاز شامل نہیں ہے یہ ہائی کوالٹی ہے اس لئے اس نے کھا دیا اس لئے اس لئے اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بکریوں زیادہ دودھیں فیٹر رہیں ہیلتھی رہیں ہش رہیں تو ہمیں پھر یہ کام کرنا پڑے گا اس طرح کا ہی فیٹر بنانا پڑے گا اور اس پہ جانباروں کو رکھنا پڑے گا پھر یہ زیادہ لوسن کھائیں گی کام لوسن کھائیں گی کام لوسن کھائیں گی کام لوسن کھائیں گی زیادہ بارش ہو گئی تو زیادہ پانی آئے گا کام بارش ہو گی کام لوسن کھائیں گی اس لئے جو چاہتے ہیں کہ بکریوں سے مدہ لے لوسن کھائیں گی اگر اس کے بکرییں دو کلو دو دے رہی ہیں نہ دو تین کلو بے چلی گئیں تین کلو دے رہی ہیں وہ اسے اوپر چلی گئیں اگر ایک دم اپنی کٹیسٹی بڑھا لیں گے رات و رات ہی را کے ب Alright قلوبشہ